یہ اشار حالتِ حاضرہ پر کہنے کی کوشش کی ہے سماتھ فرمائیے مطلع ہے اپنے اس دل سے بطوں کو تو نکالو یارو خلوتِ عقاس میں مرشد کو بٹھا لو یارو اپنے اس دل سے بطوں کو تو نکالو یارو خلوتِ خاص میں مرشد کو بٹھا لو یارو مطلع ہے سماتھ فرمائیے اس میں تضمیر کا شہد کہنے کی کوشش کی ہے جان دے کر بھی اسے اپنا بنا لو یارو جان دے کر بھی اسے اپنا بنا لو یارو اپنے روٹے ہوئے حمدم کو منا لو یارو جان دے کر بھی اسے اپنا بنا لو یارو اپنے روٹے ہوئے حمدم کو منا لو یارو پہلا شرح سماتھ فرمائیے تب کبھی آئے گا جینے کا صریحہ تن کو اس کے انکار کو اقرار بنا لو یارو جب کبھی آئے گا جینے کا صریحہ تن کو اس کے انکار کو اقرار بنا لو یارو دل کے ہر زخم سے خوشبوے وفا آئے گی پہدے نظروں کے ذرا تیر تو کھالو یارو دل کے ہر زخم سے خوشبوے وفا آئے گی دل کے ہر زخم سے خوشبوے وفا آئے گی پہلے نظروں کے ذرا تیر تو کھالو یارو بغدور شیخ حمد فرمائیے تذکیرات جب بھی ہو مرشد کا کسی محفل میں تذکیرات جب بھی ہو مرشد کا کسی محفل میں سر بھلندی کے لیے سر کو جھکا لو یارو تذکیرات جب بھی ہو مرشد کا کسی محفل میں سر بھلندی کے لیے سر کو جھکا لو یارو سر بھلندی کے لیے سر کو جھکا لو یارو پیر کے جیسا ہوا ہے نہ تو ہوگا کوئی شرط جیسی بھی لگانی ہے لگا لو یارو پیر کے جیسا ہوا ہے نہ تو ہوگا کوئی شرط جیسی بھی لگانی ہے لگا لو یارو شرط جیسی بھی لگانی ہے لگا لو یارو خاص طور پر یہ تعلیمات میرے بھی مرشد نبی رہ حضرت پیر نورِ نگاہِ شفیق حضرت پیر سید ابراہیم شاہ حضیٰ عزیز اللہ علی نے اکثر اور بیشتر اپنے اُریدر اور خلفہ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ شیر بغور سماعت پرمائے میں نے مدد پیشی کرنے کی کوشش کی ہے اگر پسند آدھا تو ڈالو تحسین سے نوا دے اس چمن کی یہی تعلیم ہے اے دیوانو اس چمن کی یہی تعلیم ہے اے دیوانو دشمنوں کو بگلے بڑھ کے لگا دو یارو اس چمن کی یہی تعلیم ہے اے دیوانو اس چمن کی یہی تعلیم ہے اے دیوانو دشمنوں کو بگلے بڑھ کے لگا دو یارو میں ہر ہمیشہ جو ہے ذلمت کو ہائلائک کرتا ہوں اس موقع پہ بھی اپنے اس کلام میں ذلمت کا ذکر کیا ہے کیونکہ اے دیوانو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لاکھ رکھا ہے اور اس کا رن بھی کالا تو یہ بار بھی میں نے ذلمت کو چشکی کی کوشش کی ہے بہت اور سماد پرمائیے ہر لوگ جو ہیں اجرے اور نور کا ذکر کرتے ہیں ان کی تاریخیں بیان کرتے ہیں جو اندھیروں میں ہیں جو اندھیروں میں ہیں وہ تو کوئی فکر نہیں جو اندھیروں میں ہیں کلمہ نیابا کے پہلے منزل پر پہنچ گئے دادا سکاہ اشار سماتے ہیں توہین کا رابہ آرسان ہے توہین سمجھنا مشکل ہے جو خود کو نہیں سمجھا حضرت کا سمجھنا مشکل ہے کلمہ کو جو سمجھا مومن ہے کلمہ کو جو نہ سمجھا کافی ہے کیا امیر کوئی سمجھے کلمہ ایک اللہ کا سمجھنا مشکل ہے تو اللہ کا جو رن ہے وہ اندھیرہ ہے سماد پرمائیے جو اندھیروں میں ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں جو اندھیروں میں ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں جو اجالے میں ہیں ان کو تو سمجھا لو یارو جو اندھیروں میں ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں جو اندھیروں میں ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں جو اجالے میں ان کو تو سمالو یارو مقتہ سماز فرمائے وہ سراج اپنا تصور نہیں ہٹنے دے گا وہ سراج یہ خصوصیت تصور کی ہماری نہیں ہے یہ خصوصیت شیف کی یہ شیف کی اگر توجہ ہو جائے تو بستاتی ہے وہ تصور وہ سراج اپنا تصور نہیں ہٹنے دے گا وہ سراج اپنا تصور نہیں ہٹنے دے گا پیر کو آنکھ کا سرما تو بنا لو یارو قلوت احقاس میں مرشب کو بکھا لو یارو مرشب کو آنکھ